لگتار ہو رہی بارش کے چلتے پچھلے چھے دنوں سے پنچ کو کشمیر سے جوڑنے والی اعتحاسک مغل روڈ ٹرافک کے لیے بند ہے مغل روڈ پر کئی جگہوں پر بھوس کھلت یعنی لینڈس رائڈنگ ہوئی ہے اور مغل روڈ آثورٹی کے ذریعے مغل روڈ سے ملبہ ہٹانے کا کام بھی جاری ہے خراب موسم کے وجہ سے ٹرافک بحال ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے اور پہلے مرحلے کے ووٹنگ کے بعد بی جے پی نے جمہوں میں دوسرے مرحلے کی ووٹنگ کے لیے اپنی انتخابی مہم اور انتخابی تشریف تیز کر دی ہے جمہوں ریاسی لوگ سبا سیٹ سے بی جے پی کے امیدوار جگہ کشو شرما نے آج جمہوں کے چواری اور سینک کالنی علاقے میں ایک عوامی بیٹرک محصولیہ اور نیوز ایٹین سے بات کرتے ہوئے جگہ کشو شرما نے کہا کہ جمہوں میں لوگ جانتے ہیں کہ صرف اور صرف پردھار منتی نیرد مہدی ہی ان کی امیدوں کو پورا کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس پی ڈی پی اور این سی کے پاس مددوں کی کمی ہے اس لیے سرخیوں میں رہنے کے لیے غیر ضروری بیان دیا جا رہا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ اس بار ان کی جیت کا فاصلہ زیادہ ہوگا آپ کیا کہیں گے جمہوں میں آپ نے آج بوٹ پیال دیکھ رہے ہیں کہ جو جانت سالاب امرکر آیا ہے نیریندر بھائی مہدی جی کو دیش کا پردھان منتری بنانے کے لیے لوگ اس سے کہہ ہیں کہ کب شبیس تاریخ آئے اور ہم بوٹ ڈالیں اور دیش کا بوش جو ہے وجبل بنائے تو ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ نیریندر مہدی جی کے پرتی من میں جگہ رکھتی ہے اور چاہتی ہے کہ نیریندر مہدی دیش کا نرتتب کرے وہ تو پتہ چل جائے گا سارے جانتے ہیں کہ نیریندر بھائی مہدی جی ان ڈڑنے والوں میں سے نہیں ہے نیریندر بھائی مہدی دیش کے بوش کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اس لیے جو انہوں نے کیا ہے نا لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کانگریس کے پاس کہنے کے لیے ہائی کچھ نہیں کیا کہیں گے کچھ نہ کچھ ان کو کہنا ہے تو اس لیے کہتے رہتے ہیں جبوں میں آپ مسلم بھول علاقوں میں آ جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں آپ کو آج اتفاہ سپورٹ کریں کیا بات کرتے ہیں آؤ جائیے نا دیکھئے نا جگہ جگہ جائیے اور لوگوں سے پوچھ لیجئے لوگ یہ جرور کہہ رہے ہیں کہ دیش کے پردان منتری جی نے دس سالوں میں جو دیش کی سیبہ کی ہے نا تو ہمارا دینم اور فرج بنتا ہے کہ ہم نیریندر مہدی جی کو ہلائیں وہ تو ابہ کینڈیڈیڈ نہیں دیکھ رہے پہلے سے زیادہ رہے گا بوٹ بھی رہے گا اور مارجن بھی رہے گا پہلے سے زیادہ بوٹ مارجن جو ہے وہ رہے گا اور پہلے سے زیادہ جو ہے لوگ مشفہ کتائیں گے بھی باز پر پر اور کانگرس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے انہا نیشنل کومیٹس پی ڈی بی کے پاس اس لیے وہ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں لیکن بی جے پی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے سیتھے جمہو کشمیر سے جیتے گی اور جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ جو انہوں نے کشمیر میں جو ہے اپنے ایک اینڈیٹ نہیں اتارے ہیں بی جے پی نے تو اس کے پیچھے بھی بی جے پی کی اپنی ایک سٹریٹ جی ہے اور آپ کو بتا رہیں کہ بی جے پی لداخ کی پائیوانے سیٹ پر بھر پور حصہ لے گی اور ایک بار امیدوار کے نام کا اعلان ہونے کے بعد بی جے پی لداخ میں مہم کو تیز کرے گی بی جے پی یوٹی لداخ کے ترجمان پی ٹی گزان سنگھ نے کہا ہے کہ وہ لداخ میں ہونے والے تمام ترقیاتی کاموں کے ساتھ ووٹ مانگنے ان لوگوں کے پاس جائیں گے لداخ کو یوٹی گوشید کرنے کے بعد یہ پہلا لوگ سباہ الیکشن ہوگا تو بہت ہی امپورٹنٹ الیکشن رہے گا حالانکہ بی جے پی کی بات کرے تو دو آزار چودہ نے بی جے پی میں جیتا پھر اسی طرح دو آزار انیس بھی جیتا اس پر کیسا رہے گا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بی جی پی یوٹی لداخ کے سپوکس پرسن پی ٹی گنزان سر ہے سر ابھی لوگ سباہ الیکشن ہونے والے لداخ کے سیٹ کے لیے تو کیا بلوں جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ لداخ پارلیمنٹری کونسٹیچونسی کا جو الیکشن ہے وہ فیفت ویس میں ہے بیس مائی کو 26 اپریل کو یہاں پہ الیکشن نوٹیفیکشن یہاں سے جاری کیا جائے گا تو جیسے آپ نے بتایا کہ یہ پہلا ہمارا پارلیمنٹری الیکشن ہے آفٹر فارمیشن آف یونین ٹی ریٹری جو یوٹی ملنے کے بعد پہلا ہمارے پارلیمنٹری الیکشن ہے تو اس میں ہم نے دو آزار چودہ میں ہمارے تھبستن صاحب ہمارے لداخ سے بی جی پی کے سانسد بنے اس کے بعد دو آزار انیس میں ہمارے جمیان سنگ نمگل سانسد بنے تو اس بار تیسری بار بھی ہمارا ہی بی جی پی کا ہی سانسد یہاں سے جائے گا اور اس بار ہم ہیٹ ٹرک لگائیں گے اور اس کے لئے ہمارے طرف سے بی جی پی کا پورا جو ہے تیاری جو ہے وہ ابھی زوروں شوروں پہ ہیں ہم اندر سے سارا کچھ تیاری بھی ہے اور جو ہی ہمارا جو کیانڈیڈیٹ کا جو فائنل مینڈیٹ ڈیکلیر ہوگا اس کے بعد پھر ہم لوگوں کو ہم اپروچ کرنا شروع کریں گے ہمارا جو پروگرام ہے اس کے حساب سے ہم اپنا کیمپین جو ہے وہ لانچ کریں گے سر ابھی اپنے کیانڈیڈیٹ کی بات کیا ہے جس میں تین نام شامل ہیں ایک تو جمیان سکی نمگل دوسرا جو ہیل کانسل کی چیئرمن اوڈوکیٹ ایسی گل سان تو کیا بولیں گے جمیان جو سٹنگ ایمپی کا نام چھوڑ کے ایک سی سی کا بھی نام چارچہ میں تو کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے جیسے ہمارے جو ادیاکش نے جو ہے سٹیٹ پریزیڈنٹ کی طرف سے یہاں پہ تین لوگوں کا ایک پینل لسٹ گیا ہوا ہے ایک ڈیٹ مینا پہلے تو اس میں ہمارا تین لوگوں کا نام گیا ہے جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ جمیان سکی نمگل جو ہمارے سٹنگ ایمپی ہے اور اس کے بعد ہمارے ایڈوکیٹ ٹاشی گیل سن جو ہمارے ابھی پریزنٹ سی ایسی ہیں ایل ایس ڈی سی کے اور چاہ کانسٹیچونسی کے کاؤنسلر ستانزین لپا تو ابھی جو فائنل ڈیسیزن ہے وہ جو سینٹرل الیکشن کمیٹی کا ہی ڈیسیزن ہوگا تو اس میں ابھی تک جو لڈاک کانسٹیچونسی کا بی جی پی کا کینڈیڈیٹ ابھی فائنل نہیں ہوا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دو تین دن میں شاید اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ منڈیٹ کس کو ملے گا تو جیسے آپ نے بتایا کہ سٹنگ ایمپی جامیان جی کا اور ٹاشی گیل سن جی کا نام پرمک چل رہا ہے وہ آپ کے سورس سے ہو سکتا ہے مگر ہماری طرف سے جو ہے وہ پینل یہاں سے بیجا ہوا ہے تین لوگوں کا اور فائنل ڈیسیزن جو ہے وہ سینٹرل الیکشن کمیٹی ہی کرے گی سٹیٹ ٹھوٹ ہوا یا جو ایکسٹرہ پارلیمنٹری سیٹ یا پھر کریشن آف یو پی ایسی تو اس پہ تو ابھی دو سال سے اس پہ تو بات چل رہی ہے تو ابھی ایک ڈیڈ لاغ ہے ایک موڈل کوڈ آف کانڈکٹ ابھی لگ چکا ہے تو ہمیں پوری امید ہے کہ کل ریزلٹ آنے کے بعد پھر جون جولائے میں جب گورنمنٹ نیا فارمیشن ہوگا تو اسی بات کو ہم کنٹینیو کر کے جو بھی لڈاک کے ایشیوز ہیں اس کو ہم برابر کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے اور یہ ہمارا کمیٹمنٹ ہے لیکن دیکھنے والی بات ہوگا الیکشن کے دن کیسا محول رہے گا جیسے جیسے الیکشن کا محول تیز ہوتے جائے گا لوگوں کا ویبر کیسا رہے گا الیکشن کے دن کیس طرف سے یہ جائے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگا میں اور میرے سب تھی سنم نینجن نیوز ایٹرین کیلئے اور ہاف میراثن 24 کے عنوان سے جیو ریلائنس ایف آئی سی سی آئی جی اینڈ کے چپٹر اور ڈریکٹریٹ آف سپورٹس انیورسٹی آف جمعو ناران اسپطال کے ذریعے احتمام صحت کے لیے دور اکیس کلومیٹر دس کلومیٹر پانچ کلومیٹر اور تین کلومیٹر میراثن کے انقاط کیا گیا بنیادی مقصد بیداری ٹیسٹنگ کے ذریعے ٹی بی کے خاتمی کے لیے فند کٹھا کرنا ہے اور علاج اس میراثن میں جمعو جنورسٹی کے طلبہ سکول کالجوں کے طلبہ اور جیو اور ریلائنس اور ایف آئی سی سی آئی جی اینڈ کے چپٹر کی ملازمین نے حصہ لیا نارتھن جمعو جنورسٹی سے شروع ہو کر ستواری کراسنگ تک ہوئی موسیقی 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 ایک ہم اپنی پریزین ہے رانس سبھی سریج کے پاس آ چاہیے موسیقی 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 ہمارے سری نرین بھائی موڈی جی نے آوہن کیا پورے دیش کا کی ٹیوبرکولوسیس کو ایرائیڈکیٹ کرنا ہے بائی ٹو تھاؤجن ٹونٹی فائی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس میں ہر ناغری کا کرتب منتا ہے کہ وہ کچھ کچھ کنٹریبوٹ کرے جو ہمارے ٹیوبرکولوسیس کے پیسنٹ ہیں اور پٹیکولرلی جو گریب ہیں ان کے نیٹریشن کو لے کر کے ان کے ٹریٹمنٹ کو لے کر کے ان کی ٹیسٹنگ کو لے کر کے جو ایک ریسورس کی ضرورت ہو سکتی ہے تو گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے سیویل سوسائٹی کے لوگوں کو اپنا کام کرنا چاہیے اس دسا میں انہوں نے قدم اٹھایا ہے اور اسی کے لئے جو ہے یہ ہاف مراتن رن فار ہیلت آج آجید کیا گیا ہے اور جمہو بشریدالہ ایک گروانیت محسوس کرتا ہے اس کارکم کا پارٹ ہونے کے لئے ہمارے پرائی منسٹر موڈیس جی نے ہمارے من کی بات میں کہا تھا کہ بائی ٹو تھاؤزن پوئنٹی فائی وہ ٹیوبک لاؤسز کا ایرادکیشن کرنا چاہتے ہیں تو اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم لوگ نے یہ ایونٹ ارگنائز کیا ہے فکی میمبرز نے جس میں کی ہم آپ کو مینجر سے بطایا جو بھی ہمارے کلیکشن جتنا بھی فانس کلیکٹ ہوئے اس کو ہم یوز کریں گے یہ بہت اچھا کیا ہے ران فور ہیلتھ ایف آئی سی سی نے بیکرز وی نیڈ ٹو گیٹ آوٹ آوپ ڈرگز اینڈ گیٹ ٹو ٹوارز ڈا لائف ہمیں جینا چاہیے لیکن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جیو اور جو ڈرگز میں بچے پڑے ہیں چھوٹے پڑے ہیں بڑے پڑے ہیں شاید اس کی وجہ سے وہ ڈرگز سے نکل پائے یہ جو رن فور ہیلتھ ہے اس میں جو پارٹسمنٹ ہے وہ یہ فاصلہ تائی کریں گے یہاں جمہوی یونیورسٹری سے یہ جو رن فور ہیلتھ ہے یہ ستواری توقٹ جائے گی اور اس کے بعد یہاں جمہوی یونیورسٹری میں ہی اختتام پذیر ہوگی کیمرمن صاحبہ بٹ کے ساتھ میں راجی اندرگ نیوزی ٹیم جمہو رن فور ہیلتھ کے انوان سے یہاں یونیورسٹری اب جمہو میں میریتھن کا نقاط کیا گیا جس میں جیو لائنس جمہویڈ کشمیر کا جو چپٹر ہے انہوں نے بھی اس میں پاٹسپیٹ کیا ہمارے ساتھ ہیں آشتوش بجاج سی ای او جیو لائنس جمہویڈ کشمیر ان سے بات کریں گے اسی حوالے سے سر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو رن فور ہیلتھ ہے یہ کیا ہے گوڈ مارننگ پہلے جو ٹیوبر کلوسز ہے یہ ایک گلوبل ہیلتھ تھریٹ ہے میرے خیال سے آج کا جو رن ہے وہ دو چیزیں کرتا ہے ایک تو اویرنیس کریٹ کر رہا ہے دوسرا فنڈ ریز کر رہا ہے جو کی ہیلپ کریں گے جو اگزسٹنگ ایفرٹس ہیں ان کو ایکسیلریٹ کرنے کے لیے ہمارے اونریبل پرائیم نیسٹر موڈی جی کا جو ویجن ہے کہ بھی دو ہزار پچیس تک ہم نے اپنے دیش اس کا مین جو ہے کہ بھی ٹیوبر کلوسز فری کرنا ہے نو ٹی بی کرنا ہے اس کا ایک بہت بڑا ایک رول ہے جو جتنے بھی ہم لوگ آج کٹھے ہوں گے ایک کمیونٹی ریلی کر رہی ہے ایک کاؤز کے لیے ایک یہ سالیڈیارٹی دکھا رہی ہے کہ ایک اچھا میسج دینا کوشش کر رہی ہے کہ ہم لوگ آج یہاں پر aware ہیں اور ٹیوبر کلوسز کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے بیگنرز بھی ہیں کوئی فرس ٹائم رنر بھی ہیں کوئی پرویشنل رنر بھی ہیں مگر ہر ایک سٹیپ جو ہے وہ آج اٹھ رہا ہے کہ ہم ٹی وی کو eradicate کرنا ہے یہ تو ایک ہے دوسرا ایک پیسہ بھی جو آج کٹھا ہوگا یا ریز ہوگا یا ایک بھی سٹیپ آج بھاگنے کے لیے اٹھائے وہ کہیں نہ کہیں یہ فنڈز کو یوز کرنے کے لیے کہ یا تو ٹریٹمنٹ اچھا ہو جائے یا فیر ڈیگنوستکس امپروو ہو جائیں یا ہیلتھ اور نیوٹریشن کے لیے یہ فنڈز جائیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی اچھا کاؤز ہے جہاں پہ ہم ایک فیوچرسٹک بھی دیکھیں تو ہم ایک انسپریشن بن سکتے ہیں کہ ہم ایک ہوپ دیکھے جا رہے ہیں اپنے نیو جنریشن کو کہ ہم اپنے دیش کو ٹی بی مکت کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آج کی ریٹ میں میراتن بھی دیکھو گے صبح اٹھ کے جو بندہ آئے گا ایک اچھی آبو ہوا کے اندر آئے گا تو اس کو ایک مطلب ڈرگ سے دور جانے کے لیے اپنی ہیلتھ کے فٹنس کے لیے آنے کے لیے ایک موٹیویشن ملے گی تو اس طرح سے بھی اگر دیکھا جائے تو ڈرگز کے لیے اویرنیس ایک اور آپ اس کو کیسے ڈیورٹ کر سکتے ہو پوزیٹیو اینرڈیز کے لیے دو تیسرا ہم جیسے ریلائنس کے لیے ہماری ساری فیملی کھڑی ہے کبھی بھی ریلائنس کو آپ دیکھو گے کسی بھی چیز میں ہم پیچھے نہیں ہوں گے کوئی بھی انیشیٹیو ہو سوشل کاؤز ہو and جیسے ہم جیو ہے ہمارا ایک نارو آتا ہے کہ ہم جیو ہر ہاتھ میں ہر گھر میں ہر جگہ جیو ہو تو اسی طرح ہم ہر کاؤز کے لیے we are always ready to be part to be participate and to be there holding the torch from the front ماریتھن ہے run for health اس کا مین مقصد یہی ہے مدہ غرض یہی ہے کہ لوگوں کو ایویر کرنا ٹیبر کلوسز کے جو ایک خطرناک بیماری ہے اس کے بارے میں اور اس سے eradicate کیا کیسے کیا جائے اس کے treatment کے لیے اور testing اور باقی جو سولیہ دستیاب رکھنے جو بھی fund یہاں سے ریز ہوگا وہ اسی کے لیے استعمال کیا جائے گا کیمرمن صاحبہ پٹ کے ساتھ میں رجین در نوزے اور فیلال ایک شوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جاری رہے گا